ہم کیوں نکلیں کس کے لیے نکلیں تو سنیے اپنے بچوں کے لیے نکلیں ان کے مستقبل کے لیے نکلیں برنہ ساری زندگی آئی ایم ایف کے اس قرض کو ادا کرتے رہیں گے جو ہم نے کبھی لیا ہی نہیں ان لیڈروں نے آپ کو اپنے تحفظ اپنی کرسی کی قدر میں اتنا مشہول کر دیا ہے کہ آپ اپنا حق لینا بول گئے ہیں آپ ان کے قدار کے لیے بغیر سوچے سمجھے نکل پڑتے ہیں لیکن جب بات آپ کے حقوق کیاتی ہے تو آپ کو الیکشن سے کچھ دن قبل ایک گلی اور نالی بنا کر لالی باب دے دیا جاتا ہے اپنے ساتھ سیلفی آٹو گراف بس اتنا ہی روٹی کپڑا مکان کی خاطر بور دیئے مگر پھر بھی محروم رہے پٹرول ہو یا اشیاء خرد و نوش سب کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں لوگوں کے پاس مزدوری نہیں ہے لوگ اپنے بچوں کو بیچنے اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں لیکن حکمران انواع اقسام کے کھانے کھا رہے ہیں عوام کا کوئی پرسے آنے حال نہیں حکمران آپ کو کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے کرز کا بہت بوجھ ہے خزانہ خالی ہے لیکن اس کے باوجود بھی حکمرانوں کے کچن کا مہانہ خرچ کمز کم پانچ لاک سے تس لاک تک ہے بچے باہر کے ممالک میں عیش کر رہے ہیں عوام کے ٹیکس کا پیسہ خزانے سے نکال کر باہر اساسے بنائے جا رہے ہیں یہ اشرفیہ اپنے اخراجات کیوں کم نہیں کرتی اور عوام گربت اور فلاس کی چکی میں پس رہی ہے عالی تعلیم یافتہ نوجوان ڈگریاں لے کے در بدر تکے کھا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سیاستدانوں کی سفارشات نہیں سیاستدانوں کے رشتہ دار عام عوام کے اس قوم کے نوجوان نسل کے حق پہ قابض بنے بیٹھے ہیں اور نوجوان نسل دے روزگاری کی فکر کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوتی جا رہی ہے اب وقت ہے کہ اس قوم کے نوجوان اپنے اور اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل محفوظ کرنے کی خاطر تحریک لبائی پاکستان کا ساتھ ہیں پاکستان بچاؤ مارچ میں شامل ہوں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں اس ملک کو کرپ لیڈروں سے پاک کریں بجلی کیس پٹرولیم مسنوعات پر ہر شہ پہ ٹیکس بڑھا کر عوام پر بم گرایا جاتا ہے الیٹ کلاس بھی اتنا سیل ٹیکس دیتی ہے جتنا ایک ساسوں کی دہاڑی لگانے والا مزدور حکمرانوں کی آیشیاں پوری کرنے کے لیے جن لوگوں کا مزدوری نہیں مل رہی کھانے کے لیے کچھ نہیں وہ بجلی گیس کے بلک کہاں سے ادا کریں حکمرانوں کو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے گھر گاڑی گارڈ پٹرول نلیف میڈیکل نلیف سب کچھ مہیا کیا جا رہا ہے اور اس کا بوجھ عوام پر مزید ٹیکس لگا کے ڈالا جا رہا ہے جب ان کو وڑ دینے والی عوام اور اس کے بچے قانون سے مر رہے ہیں فاقوں سے مر رہے ہیں نواز نیازی زرداری ہمیشہ اپنی کرسی کے لیے نکلے اور آپ سب ان کی اندھی تقلید میں نکلے پھر بھی روٹی کپڑا مکان نہیں ملا شکر ادا کریں کہ آپ کے پاس ایک ایسا بہادر اور نٹر لیٹر ہے جو آپ کے حق کے لیے بول اور نکل رہا ہے تب جب عوام بھوک اور مہنگائی سے مر رہی ہے اور نواز نیازی اور زرداری سیٹ ایجسمنٹ میں مصروف اور تحریک لبائک آپ کے لیے آپ کے بچوں کے لیے نکلے مستقبل کے لیے کھڑی ہے اپنے ساتھ مخلص بنے اپنے حق کے لیے تحریک لبائک کا ساتھ پاکستان بچوں مارچ میں شامل ہو یہ آپ کا قومی فریضہ ہے ورنہ آپ کی نسلیں ان سیاسدانوں کی غلامی کرتی رہیں گی اور آخر میں بھوک اور افلاس آپ کا مقدر ٹھہرے گی